اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے ہم سب کا ایک بلڈ پریشر ہے کیونکہ ہم جب ہمارا دل جو ہے وہ ایک پمپ کا کام کرتا ہے وہ خون جو ہے ساری باڈی میں جاتا ہے تو جب وہ اس کو اردو میں خون کا دباؤ بھی کہتے ہیں اور خون آپ کو پتا ہے کہ شریعانوں میں جو ہے وہ گردش کرتا ہے تو جب دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے تو پریشر پڑتا ہے خون کی بڑی شریعانوں پر اور جب اس کے بعد اس کے اندر خون آتا ہے تو تھوڑا سا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ سے زیادہ جو دباؤ ہوتا ہے اس کو ہم سسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں اور جب وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈائیسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں نارمل بندے کا جو سسٹالک بلڈ پریشر ہے وہ سو سے ایک سو تیس ملی میٹر آف مرکری یا پاریک کی ہائٹ کولم ہوتا ہے اور نیچے والا جو ہے اس کو ساٹھ سے اسی ملی میٹر آف مرکری ہوتا ہے یہ نارمل بلڈ پریشر ہے اگر خون کا دباؤ جو ہے وہ سسٹالک ون فورٹی سے زیادہ ہو اور ڈائیسٹالک نائنٹی میلی میٹر آف مرکری سے زیادہ ہو تو ہم ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے آپ کو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کا پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زیادہ تار ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہیں آج کے زمانے میں آپ ڈیجیٹل بلڈ بی پی اپریٹس کے ساتھ اپنا بلڈ پریشر خود چیک کر سکتے ہیں یہ ڈیجیٹل بی پی اپریٹس ہے اس میں ایک کف ہوتا ہے جو بازو کی اوپر ٹائٹلی بانتے ہیں اس کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کی ریڈنگ دے دیتا ہے جیسے اس میں آپ کو 99 سیسٹالک ہے اور 62 ڈائیسٹالک ہے اور پلس جو ہے وہ 81 ہے لوگ کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے زیادہ تار لوگوں کو بلڈ پریشر کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی بلڈ پریشر کی علامات محسوس ہوں تو ان میں سانس پھول جانا ہے بلا وجہ کی کمزوری ہے بسارت جو ہے اس کا صحیح طرح سے نظر نہ آنا دھندلا نظر آنا کبھی کبھی آپ کو شدید سردرد بھی ہو سکتا ہے زیادہ بلڈ پریشر ہونے کی پھر چکر بھی آ سکتے ہیں لگتا ہے کہ دن میں تارے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے میں چھاتی میں درد ہو سکتا ہے جو کہ بائیں بازو کی طرف جاتا ہے اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے دماغ کی شریان بھی پھٹ سکتی ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو عام زبان میں کہتے ہیں فالج ہو گیا تو وہ زیادہ بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اس کو فالج ہونا ہے اس کے علاوہ جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے آپ کو گردے فیل ہو سکتے ہیں آپ کے تو اس نے پتا چلا کہ جو بلڈ پریشر ہے وہ آنکھوں کو پہ اثر انداز ہوتا ہے بنائی کو متاثر کرتا ہے فالج کرتا ہے دماغ کی شریان پھٹ جانے سے اور ایک تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ فوراں ہی ہارٹ میں جو ہمارے خون ہے وہ جانا بند ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہی بندہ جو ہے وہ اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اور گردے فیل ہو سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور جو ہے وہ دل کا دورہ جان لیوا تو نہیں ہوتا لیکن دل کا فیل ہونا اس کو کہتے ہیں جس سے پاؤں آپ کے سوچ جاتے ہیں تو یہ ساری علامات ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ تر لوگوں کو ان میں سے کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی اور جب یہ پندرہ بیس سال کے بعد جب یہ محسوس ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ نارمل کی طرف جا سکے پھر آپ یا تو فالت زیادہ زندگی گزارتے ہیں شاد دل اور گردے فیل ہونے کے ساتھ یا آنکھوں میں بسارت کی کمی کی وجہ سے علامات اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دلوں کا اتمنان تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کریں ادو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنے جو ہے وہ دل کو جھوٹ سے حسد سے جلن سے کینے سے بغت سے پاک رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی